بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد ناظرینِ کرام میں عبدالوحید ندوی آئی پلس ٹی وی کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں اور پیش ہے پروگرام سیرتِ صحابیات آج کی اس مجلس میں جس ہستی کا تذکرہ پیش کیا جائے گا وہ ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام ہند اور جن کی کنیت ام سلمہ ہے اور جن کے والد کا نام ابو امیہ ہے یہ ان خوشنصیب خواتین میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور ہی میں اسلام قبول کیا اور جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اپنے آپ کو توحید سے وابستہ کیا اور شرک سے کنارہ کشی اختیار کی یہ وہ سمجھدار اور ہونہار خاتون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طویل رفاقت نبھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم معارف امت تک منتقل کیے ان سے تین سو سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے مواقع پر بہت سی سائب رائیں اور بہت سی صحیح مشورے دیئے جن کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی عبداللہ ابن عبدالعصد سے ہوئی تھی اور وہ بھی اپنی خوشنصیبی سے شروع ہی میں اسلام لائے تھے دونوں کی خوشنصیبی یہ ہے کہ انہوں نے حبشا کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی حبشا کی طرف ہجرت کی کچھ عرصہ وہاں قیام کیا پھر انہیں یہ قبر ملی کہ مکہ مکرمہ کے حالات بدل گئے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے ہیں اور عمر ابن خطاب کے روب و دب دبا کی وجہ سے اب کفار و مشرقین کو مسلمانوں کو ستانے کا حوصلہ نہیں ہوتا اسی وجہ سے وہ حبشا سے مکہ مکرمہ واپس چلی آئیں لیکن جب مکہ واپس آئیں تو یہاں ماحول جن کا تو تھا اب بھی جو لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے کفار و مشرقین انہیں ستاتے تھے طرح طرح سے ان پر سختیاں کرتے تھے عذیتیں دیتے تھے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو مدینہ منورہ ہجرت کے لئے رہنمائی کریں چنانچہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے پہل عبداللہ ابن عبدالعصد مخزومی اور ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان دونوں کے بیٹے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تینوں نکل پڑے ابھی نکلے ہی تھے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے آئے اور کہا یہ کیا معاملہ ہے تم ایک جگہ چین سے نہیں بیٹھتے کبھی حبشہ جاتے کبھی مدینہ جاتے مکہ میں کبھی سکون سے نہیں بیٹھتے مسافروں کی طرح بنجاروں کی طرح دوڑتے رہتے ہو تو جاؤ تمہیں جانا ہے مدینہ جاؤ لیکن تم ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے اور انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے چھین لیا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے سلمہ یہ دونوں عبداللہ ابن عبدالعصد سے بچھڑ گئے عبداللہ ابن عبدالعصد جن کو ابو سلمہ کہا جاتا ہے قربان جائیے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دین پر کہ انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے دین کی خاطر اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا تنہا چل پڑے چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں رہ گئیں جب ابو سلمہ کے خاندان والوں کو یہ خبر ملی کہ ام سلمہ کے خاندان والوں نے ام سلمہ کو چھین لیا ہے تو وہ آئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نے اپنی بیٹی کو چھین لیا لیکن یہ جو سلمہ ہے یہ ہمارا ہے یہ ابو سلمہ کا بیٹا ہے یہ ہمارے خاندان کا فرد ہے اسے ام سلمہ کے پاس نہیں چھوڑ سکتے اور ابو سلمہ کے خاندان والے بیٹے کو چھین لے گئے آپ تصور کیجئے کہ ایک نحیف الاغر عورت ہے جس سے اس کا شوہر چھین لیا گیا جس سے اس کا بیٹا چھین لیا گیا مگر قربان جائیے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور شجاعت پر دین کی محبت پر دین پر مرمٹنے والے جذبے پر کی بیٹا چھین لیا گیا شوہر چھین لیا گیا مگر وہ اپنے دین پر قائم ہیں البتہ مسائب کا ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ شوہر ایک طرف بیٹا ایک طرف خود ایک طرف جس مقام پر یہ واقعہ رونما ہوا تھا جہاں ان کے ساتھ یہ کہانی پیش آئی تھی روزانہ صبح کو وہاں جاتی آنسو بہاتی رہتی شوہر کی یاد میں بیٹے کی یاد میں اور اللہ سے آجزی تضرو اور مدد طلب کرتی رہتی جب بہت زیادہ دھوپ ہو جاتی تو وہاں سے اٹھتی روزانہ کا یہی معمول ہو گیا مہینوں گزر گئے آخر ایک دن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے خاندان کے ایک فرد نے دیکھا کہ وہ اس غم میں گھلی جا رہی ہیں آنسو مسلسل روان ہیں روزانہ اسی مقام پر آتی ہیں اور وہ منظر یاد کرتی ہیں جب ان سے ان کا شوہر چھینہ گیا جب ان سے ان کا بیٹا چھینہ گیا اور روتی ہیں اس کو ترس آیا اس نے خاندان کے ذمہ داروں کو جا کر کے کہا تم کیسے ظالم ہو کہ ایک کمزور اور ناتوان عورت پر ظلم کرتے ہو جس سے نہ تمہارا کچھ بنتا ہے نہ بگڑتا ہے تم نے اس کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا ہے تم نے اس کو زندگی ہی میں مار دیا ہے اور کچھ اس رقت کے ساتھ اس درد کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ خاندان والے راضی ہو گئے کہ ام سلمہ کو اجازت دے دیا جائے جب ابو سلمہ کے خاندان والوں کو خبر ملی کہ ام سلمہ کے خاندان والوں نے ام سلمہ کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جا ملیں تو ابو سلمہ کے خاندان والوں نے بھی سلمہ کو ان کے حوالے کر دیا جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا بیٹا مل گیا تو پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے تنے تنہا اوٹ پر سوار ہوئیں اللہ کے سہارے اور اس پر توقل کرتے ہوئے مدینہ منورہ چل پڑی ابھی مقام تنعیم تک پہنچی تھی کہ عثمان بن طلحہ مل گئے یہ عثمان بن طلحہ وہی ہیں جو خاندان والوں نے خاندان والوں نے کعبہ کے قلید بردار ہیں جن کے ہاتھ میں خاندان والوں نے کنجی ہے اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی مانگی کہ دیجئے تاکہ خاندان والوں نے انہیں وہ چابی نہیں دی قربان جائیے حجت الودا کے موقع پر جب سارا مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تھا اور سارے سرداران قرائش سر جکائے کھڑے تھے اور مکہ مکرمہ کی ساری عوام تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک ایک ظلم کا انتقام لیں گے نہ کی صرف اپنے ظلم کا انتقام لیں گے بلکہ اپنے ساتھیوں کے ظلم کا انتقام لیں گے اور اب کسی کی خیر نہیں ہوگی اور عثمان ابن طلحہ نے یہ سوچا کہ ایک موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانے کعبہ کی چابی نہیں دی تھی اب وہ چابی ہم سے لے لی جائے گی لیکن قربان جائیے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افو درگزر پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سارے مکہ مکرمہ والوں کو معاف کر دیا اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ تاریخی جملہ آپ کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے یا آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تصریبہ علیکم اليوم جاؤ آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں تمہاری کوئی گریفت نہیں کوئی پکڑ نہیں جاؤ آج کے دن تم سب آزاد ہو اور پھر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ سے خانے کعبہ کی چابی لی دروازہ کھولا خانے کعبہ کو بتوں سے پاک صاف کیا اور پھر اس کے بعد وہ چابی انہیں لوٹا دی نہ کی صرف انہیں لوٹا دی بلکہ ان سے یہ بھی کہا کہ اب یہ چابی تمہارے خاندان ہی میں رہے گی اور اس چابی کو کوئی ظالم ہی تم سے چھین سکتا ہے قربان جائیے جس نے ایک مرتبہ آپ کو چابی نہیں دی آپ نے اس کی نسل کو چابی دے دی دنیا میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا یہ احسان کہیں اور مل سکتا ہے مسلمانوں تم تو اس نبی کے امتی ہو کہ جس نبی نے اپنے قاتل کے لیے بشارت کی کہ تمہیں کسرا کے کنگھن پہنائے جائیں گے اس نبی نے سراقہ بن مالک بن جعشم کو جس نے سو اوٹوں کی لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے تو اس نے پیچھا کیا تھا کہ آپ کو گرفتار کر کے مکہ والوں کے حوالے کریں گے یا آپ کو شہید کر کے اور آپ کا سر مکہ والوں کو پیش کریں گے اور اس کے عوض سو اوٹ ملیں گے لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اس کا گھوڑا تین مرتبہ فسلا گھوڑے سے گرا فال نکالا وہاں اسے ناکامی ہوئی بعد میں امان طلب کیا قربان جائیے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے امان لکھ کر دیا اور ساتھ ہی سراقہ کو یہ بشارت دی سراقہ ایک تور آئے گا ایک ایسا دن آئے گا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے اور قربان جائیے کہ سراقہ جب مسلمان ہوئے تو ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ جب تک کسرا کے کنگن میرے ہاتھوں میں نہ آ جائیں میں مر نہیں سکتا چنانچہ خلافت فاروقی میں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایران کا دار السلطنت مدائن فتح ہوا اور وہاں کے خزانے لائے گئے ان خزانوں میں کسرا کا کنگن تھا اور کسرا کا کنگن پہنایا گیا سراقہ بن مالک کو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو خانے کعبہ کی چابی واپس کی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تنعیم میں پہنچیں تو عثمان بن طلحہ نے دیکھا عورت ذات اکیلی اونٹ پر سوار ہو کر جا رہی ہے پوچھا کون ہو کہاں جاتی ہو بتایا میں ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ ہوں اور میری منزل مدینہ ہے کہا اکیلے کہا ہاں اکیلے کوئی نہیں ہے کہا یہ نہیں ہو سکتا میں تمہارا ساتھ دوں گا اور میں تو میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا ہوں گا چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس سفر میں عثمان بن طلحہ نے شرافت کی نجابت کی وہ مثال قائم کی جو خال خال ملے گی کہیں نہیں مل سکتی کہ وہ جب کہیں ٹھیرنا ہوتا تو وہ اونٹ بٹھا کر دور چلے جاتے تاکہ وہ آرام سے اتر جائیں اور جب کوچھ کرنا ہوتا تو اسی طرح سے پھر وہ اونٹ کو لاتے یہ سوار ہوتی ہیں اور وہ لے کر چل پڑتے اور اس طرح سے یہ قبع پہنچ گئیں جب قبع پہنچ گئیں تو عثمان نے کہا کہ اسی بستی میں تمہارا شوہر موجود ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قبع کی بستی میں پہنچیں اور وہاں کے لوگوں نے دیکھا تو متعجب ہوئے اور جب یہ معلوم ہوا کہ یہ ابو عمیہ کی بیٹی ہیں تو اور لوگوں کو تعجب ہوا کیونکہ ابو عمیہ وہ ہیں جو انتہائی فیاض سخی تھے جو مسافروں کا خرچ اپنے ذمہ لیا کرتے تھے ان کے ساتھ جتنے لوگ بھی سفر کر رہے ہوتے سب کا خرچ وہ خود برداشت کرتے اسی لئے ان کو زاد المسافرین اور زاد الراکب کے لقب سے ملقب کیا گیا تھا بہرحال ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئیں میاں بیوی حسی خوشی رہنے لگے اور پھر مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے بعد غزوہ بدر اور غزوہ احد کا مارکہ پیش آیا ذرا غور کیجئے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ابو سلمہ کو بیوی کو بیٹے کو چھوڑ کر کے تنہا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا داعیہ پیدا کیا وہ کیا چیز تھی جس نے تنہا ان کو سفر کے لئے آمادہ کر دیا وہ خالص دین کی محبت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی وہ اللہ کی رضا تھی وہ اس کی خوشنودی تھی وہ جنت کی طلب تھی وہ جہنم سے نجات کا جذبہ تھا وہ دین پر مرمٹنے کا شوق تھا ہمارے اور آپ کے دلوں میں بھی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ آنا چاہیے ہمارے اور آپ کے دلوں میں بھی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دین کی محبت پیدا ہونی چاہیے اور اسی طرح ہماری ماں اور بہنوں کی دلوں میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زوق ایمانی پیدا ہونا چاہیے کہ جب ان کے خاندان والوں نے انہیں آزاد کیا اور ان کے شوہر کے خاندان والوں نے انہیں ان کا بیٹا دیا تو انہوں نے کسی اور چیز کا انتظار نہ کرتے ہوئے فوراں نکل پڑی اور ایک اونٹ پر خود اور اپنے بیٹے کو سوار کیا اور مدینہ چل پڑی تین سو میل کا فاصلہ ہے کس کے سہارے پر اس کے سہارے پر جو رب السماوات والارض ہے اس کے سہارے پر جس کے ہاتھ میں اور جس کے قبضے میں ہماری اور آپ کی جانے ہیں اس کے سہارے پر جو لوگوں کو خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے اس کے سہارے پر جو دلوں کو خیر کے لیے موڑ دیتا ہے اللہ کے پیارے حبیب اور خلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مسرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک ایک موقع پر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ دعا اکثر مانگتے ہیں کہ اے دلوں کے ثابت قدم رکھنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے اکثر یہ دعا مانگتے ہیں وجہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ قلوب عباد اللہ بین اسبعین من اسابع الرحمن یقلب قیف یشا اللہ کے بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جس طرف چاہے پھیر دے تو جب یہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جدھر چاہے پھیر دے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا ماغا کرتے تھے تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تنے تنہا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا ارادہ کر لیا یہ حسن اتفاق ہے کہ تنعیم میں عثمان بن طلحہ مل گئے اور انہوں نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو قبعہ تک چھوڑا جب قبعہ پہنچیں تو ان کے شوہر ملے پھر میاں بیوی خوش و خرم رہنے لگے شادہ و فرحان رہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور تشریف لاتے ہی آپ نے انسار و مہاجرین میں بھائی چارہ کروایا ان میں مواقعات کروا دی تاکہ مہاجرین کو اپنی اجنبیت کا اپنی غربت کا احساس نہ ہو اور اس طرح سے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی مدینہ منورہ میں ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی مدینہ منورہ میں اس معاشرے کی بنیاد رکھی گئی جس کی بنیاد تقوی پر تھی جس کی بنیاد معاقات پر تھی جس کی بنیاد معاصات پر تھی جس کی بنیاد عمر بالمعروف پر تھی جس کی بنیاد نہیں عن المنکر پر تھی اور پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ مدینہ منورہ جو نقشے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی وہ چار دانگ عالم میں مشہور ہوئی دنیا کا سب سے بہترین حصہ قرار پایا یہیں دنیا کی سب سے بہترین نسل پروان چڑھی یہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت شروع کی اور یہیں سے شاہانِ عرب و عجم کو خطوط لکھے یہیں سے دعوت کے افود بھیجے گئے یہیں سے دعات تیار کیے گئے اور یہیں سے بہت سارے امور انجام پاتے تھے چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے یہاں آنے کے بعد بھی کفار و مشرقین نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا غزوہ احد پیش آیا اسی غزوہ احد میں عبداللہ ابن عبدالعصد جو ابو سلمہ کے نام سے معروف تھے ان کو گہرے زخم آئے اور اسی زخم کے نتیجے میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہوئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کثیر العیال تھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کی بیٹی زینب تھی ان کا بیٹا سلمہ تھا ان کے بیٹے عمر تھے اور عجیب تنگ دستی کا عالم ہوا وہ پریشان ہو گئیں جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی وفات کا وقت قریب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے گئے دیکھا کہ بالکل وقت قریب ہے تو ان کو تسلی دی اور جب وفات ہو گئی تو اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہا کو صبر کی تلقین کی اور ان کو یہ دعا سکھلائی کہ اگر کسی کو کوئی مسئبت پہنچتی ہو تو وہ یہ دعا پڑھے اللہم آجرنی فی مسئبتی وَقْلُفْ لِي قَيْرًا مِّنْهَا اے اللہ تو مجھے میری اس مسئبت پر عجر عطا فرماؤں اور اس کے بعد اس کا نعم البدل عطا فرماؤں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد تھی میں نے دعا پڑھ تو لی لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا کون مل سکتا ہے وہ یہی سوچتی رہی اور اسی عالم میں ان کی عدت بھی گزر گئی عدت گزر جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو پیغامیں نکاح دیا جسے انہوں نے رد کر دیا بعض روایات کے مطابق عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں پیغام دیا وہ بھی رد کر دیا پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے توسط سے پیغامیں نکاح دیا تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے چند باتیں رکھی کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت غیرت مند ہوں تیز طرار طبیعت کی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی جملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے اور میرے سارے اعمال اکارت چلے جائیں ناظرین باوقار ذرا غور کیجئے ام المومنین کیا کہہ رہی ہیں میں غیرت مند ہوں مجھے اندیشہ ہے میرے کسی ایک جملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے اور میرے سارے اعمال اکارت چلے جائیں میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے مجھے ذرا بتاؤ آج ہم اور آپ ہیں کیا ہم اس کا خیال کرتے ہیں کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو اوپر نہیں رکھتے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں ہم اپنی منچاہی چیزوں کو مقدم نہیں کر لیتے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں ہم اپنے بنائے ہوئے گھروندوں کو آگے نہیں بڑھا دیتے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں ہمارے اپنے جو وضعی نظام ہوتے ہیں ہم اس کو آگے نہیں بڑھا دیتے قربان جائیے ام المومنین ام سلمہ پہ وہ کہتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو ایک جملہ ہماری زبان سے نکل جائے اور ہمارے سارے عامال اکارت چلے جائیں کیا ہماری بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے ماہوں کے لیے یہ عصوہ اور نمونہ نہیں ہے وہ عورتیں جو ذرا ذرا سی بات پہ بیوٹی پارلر میں پہنچتی ہیں اور اپنے عبرووں کو باریک کروا لیتی ہیں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ وہ عورت جو اپنے عبرووں کو باریک کروا دے اس کے بال تراشے اور اسی طریقے سے گدنا گدوائے اور دوسرے اور کام کرے اس پر لعنت ہے کیا وہ عورتیں اس پر غور نہیں کریں گی ایسے ہی بہت سارے معاملات میں ہمارے مارد اور ہماری عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر اپنی خواہش کو مقدم سمجھ لیتے کیا ان کے لیے یہ لمحے فکریہ نہیں ہے کہ ام المومنین کہتی ہے کہ ایک جملے کی وجہ سے کہیں میرے عامال اکارت نہ چلے جائیں اور اپنا یہ عالم ہے کہ زندگی بھر روز روز ہم لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں اور روز روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف فرضی کر رہے ہوتے ہیں کوئی غیر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو سب سے پہلے سینہ سپر ہو جاتے اور جذبات کے ساتھ احتجاج کرتے لیکن میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ میرے ناظرین کرام مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ہماری غیرت کہاں مر جاتی ہے اگر کسی مجلے اور رسالے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کارٹون چھاب دیتا ہے تو ہم گلہ پھاڑنے لگتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ٹھیک ہے آپ کا یہ عمل درست ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ عملی طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم رہت دیتے ہیں ہم نافرمانی کرتے ہیں تب ہماری غیرت کہاں مر جاتی ہے تب ہم کیوں خاموش رہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے عامال اکارت ہو جائیں میرے زیادہ زیادہ بچے ہیں اور میں عمر رسیدہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام شرطوں کو قبول کر لیا کہا بچوں ہی کی وجہ سے تو میں چاہتا ہوں کہ تم سے رشتہ کرلوں کی کفالت ہو جائے اور میں بھی عمر رسیدہ ہوں اور غیرت کی بات ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے گا یہ تھی عمر المومنین امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لئے عسوہ اور نمونہ موجود ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امہات المومنین کی زندگیوں کو عسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ماں اور بہنوں کو ان کے نشان راہ پر چلنے کی توفیق دے سبحانہ ربکہ رب العزت ہمائے صفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی